تائف جاتے ہیں تو تائف والے مکہ مکرمہ سے بھی حد سے بڑھ جاتے ہیں لیکن غزوہود کے دن جب غزوہود ہوا تھا اسلام کی دوسری سب سے بڑی جنگ اسلام کی دوسری سب سے بڑی جنگ جو غزوہود ہوا تھا میرے بہترم اسی غزوہود کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں گورنے مدینہ جب آپ شہید ہوئے ہیں لیکن بہت ہی در کے ساتھ آپ کو شہادت نصیب ہوئی لیکن حضرت امیر شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ پر غزوہود پر بھی کوئی سخت دن آیا ہے تو قریم آکھ علیہ وسلم فرمہ ہاں عائشہ اس سے بھی سخت دن تھا جب اتائف والوں کو کلمہ کی دعوت نہیں تھی لیکن وہ ان سے بھی حادثیں بڑھ گئے تھے لیکن میری بہارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام اور پہاڑوں کا فریشتہ آتا ہے عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی قوم نے آپ کا حال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھ کر یہ پہاڑوں کا فریشتہ میری ساتھ آتا ہے یا رسول اللہ آپ اجازت فرمائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت فرمائیں ان بادی کو چاہے تو یہ پوری بادی کو اُلٹ دے گا یا یہ دونوں پہاڑوں کو اٹھا کر اس آبادی پر اُلٹ دے تو یہ اُلٹ سکتا ہے اتنی اس کے پاس طاقتہ ہے لیکن پہاڑو والے فیشت نے سلام عرض کر کے اجازت مانگی لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا اے جبریل ٹھیک ہے یہ مجھے اللہ کا نبی رسول نہیں مان رہے ایمان نہیں لارے لیکن میں دیکھ رہا ہوں ان کے آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں گی کبھی شرط مبتلا نہیں ہوں گی نہیں ہوں گی دیکھیں آگے سے دعائیں دے رہے ہیں تو میرے محترم آج ہمیں بھی سبق ہے انشاءاللہ ہم بھی محبت کے ساتھ سب کے ساتھ دیش آئیں اللہ آپ کی اس نیت قاتل ہم ان سب کے حق میں قبول فرمائے میرے محترم جب انہوں نے فیصلہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیئنہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اجاز سیئنہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو ہجرت کر جائیں گے لیکن اس گلام کیلئے کیا حکم ہے کہ اس کو بھی ساتھ جانے کی اجازت ہے تو سیئنہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو نے اجازت طلب کرتے ہیں اجازت ملتی ہے ایک جگہ منتخب ہوتی ہے رات کے لمحے میں سیئنہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی پہنچ جاتے ہیں جیسے رات تھلتی ہے برموتر نبی کریم رفو رحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر جاتے ہیں آپ کے پاس امانتے تھی امانتے اٹھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سپورت کی اور حکم فرمایا اہلی جب صبح ہوگی کیا ہوگی صبح یہ مانتے لینا مکہ والوں کو لٹا کر آپ بھی کچھ وقت دے کر مدینہ کے طرف ہجر کرنا میرے مطرم ہم مسلمان ہیں ہم سب کا عقیدہ کی